موسیقی اور ریوالور والا ہاتھ اس کی طرف بلند کرنا چاہا وہ اب تک آرام سے کھڑا میرا جائزہ لے رہا تھا مجھے ریوالور اوپر کرنے کی کوشش کرتے دیکھ کر اس کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور اس دوسری ضرب نے مجھے بے ہوش کر دیا مجھے کئی بار بے ہوش ہونے کا اتفاق ہو چکا تھا اور ہر بار میں نے ہوش میں آنے کے بعد الگ کیفیت محسوس کی تھی شہر جاگنے پر مجھے لگا جیسے میں کسی کنکریٹ مکسر میں ہوں اور اسے چلا دیا گیا ہو چکر اور گھماو کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ سوچ بھی ایک جگہ قائم نہیں تھی الفاظ واشنگ مشین میں کپڑوں کی طرح گڑ مڈ خو رہے تھے منیاں کے کھولیں تو زمین آسمان بھی گھوم رہے تھے چہرے سامنے آ کر ہٹ رہے تھے بن اور بگڑ رہے تھے یہی حال سمات کی تھی کبھی الفاظ صاف آتے اور کبھی یوں شور خونے لگتا کیسے ریوڈیو میں شریعتی لہروں میں خلل کے وجہ سے شور ہوتا ہے ضرب شدید دماغ متاثر ہوا کیفیت مستقل ہے موٹی سی گالی ضرب لگانے والی کی ماں بہن کی شان میں گستاخی مزید گالیاں اور دھمکیاں مجھے لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے ساتھ میری کوپڑی میں دماغ بھی کھوم رہا ہے آوازیں آ رہی تھیں مستقل پاگل بہتر ہے سولادیا انجیکشن لاؤ میں نے اپنے بابزو میں چوبین محسوس کی اور میں سو گیا تھا اگلی بار آنکھ کھولی تو سب کچھ تھم چکا تھا سکون اور سناٹہ اتنا زیادہ تھا کہ غیر فطری محسوس ہو رہا تھا جسم اور ذہن بھی حالت سکون میں تھا لیکن سر کا اکبی حصہ بوجل تھا جہاں ضرب لگی تھی وہاں وزن سا آ رہا تھا میں نے حاج سے سچ ہوا سر پھٹا نہیں تھا لیکن اس جگہ ورم تھا میں نے ڈرتے رتے آنکھیں کھولیں اوپر سیاہ چھت تھی اور کمری کی دیواریں بھی رنگ سے محروم تھی میں ایک کھاٹ نمہ بیڈ پر پڑا تھا جس کے آئین اوپر ایک پیلا بلب روشن تھا سیاہ درو دیوار کی وجہ سے اس کی روشنی جرکان زدہ لگ رہی تھی پیاس سے میرا حلق خوشک ہونے لگا میں نے سر کھمانا چاہا تو مضروب حصے سے ٹیز سی اٹھی تھی میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا کمری کا فرش پکا تھا لیکن اس پر ابھی ٹائلیں لگانا باقی تھا لگ رہا تھا جیسے میں کسی زیر تعمیر مکان میں ہوں میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا مکیابن میں تھا اور کسی انتھوکے سے سر پر وار کر کے مجھے بے ہوش کر دیا تھا درمیان میں ہوش میں آ کر میں نے بے ہوش کرنے والے کے کاندان کی تاریخ مسخ ہوتے سنی تھی ٹاکٹر اس وقت میرے بارے میں رائے دے رہا تھا یہ میرا اندازہ تھا بستر کے برابر میں پلاسٹک کی بوتل تھی اس میں کول ٹرنک ہونی چاہیے تھی لیکن فیلحال اس میں پانی تھا میں نے بیتابی سے بوتل سے پانی پیا پانی خالی پیٹ میں جا کر لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کئی وقت سے کھانا بھی نہیں کھا سکا میری بے ہوشی کون نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی میری ہاتھ سے گھڑی اتار لگئی تھی اور اس بند کمرے میں اندازہ لگانا محال تھا کہ باہر دن ہے یا رات البتہ ایک بات یقینی تھی کہ اب میں شہر میں یا کسی نیچے کے علاقے میں تھا کیونکہ بند کمرے میں خاصا حبس اور کرمی تھی میں پسینے میں بھیگ چکا تھا میرے کمرے کاکلوتا دروازہ بجایا کوئی ہے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے میں نے چلا کر کہا کچھ دیر تک دروازہ بجانے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا تو میں واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا میں نے جانے کس دشمن کے ایک ہتھے چڑ گیا تھا اس قید میں ڈالنے والا کوئی دشمن ہی ہو سکتا تھا میں پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا لیکن مجھے شباہ ہو رہا تھا کہ مکرم شیشتی کی کسی نیچی اکوبت گاہ میں تھا تس مندرہ منٹ بعد میں نے پھر دروازہ بجایا اس بار کسی نے باہر سے دروش تلاج میں کہا شور مت کر آرام سے بیٹھ ابھی تم سے پوچھتے ہیں مجھے کیوں بند کیا ہے میرا قصور کیا ہے قصور بھی بتا دیں گے اتنی جلدی کیا ہے اچھا مجھے کھانے کو کچھ دو کھانے کو بھی یہاں بہت کچھ ملے گا آواز نہیں کہہ کر لگایا تھا اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی بھوکی شدت سے میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے کم سے کم چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے سنوالی کیفیت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی اثر میں درد جاگ رہا تھا شاید دی جانے والی دوا کا اثر ختم ہو رہا تھا بہرحال درد برداشت کی حد میں تھا پانی بھی کر میں لیٹ گیا خبز اور گرمی رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی یہ ہر طرف سے بند کم رہا تھا جس میں ہوا کی آمد و رفت کا کوئی بند و بس نہیں تھا یہی وجہ تھی اندر کی ہوا بھاری اور گرم خوتی جا رہی تھی کوئی نصف گھنٹے بعد دروازہ اچانک کھلا اور دو افراد اندر آئے ڈیل ڈول لباس اور اسلے سے وہ کسی جاگردار کے باڈی کارڈ لگ رہے تھے بڑی ہوئی دھاڑی اور سرخ آنکھیں کسی بھی عام آدمی کو دہلانے کے لیے کافی تھی میں نے خوش مزاجی سے کہا کیا حال ہے دوستو اگر ڈاکہ مارنے آئے ہو تو غلط جگہ آئے ہو تم سے پہلے ہی کچھ لوگ میرا سب کچھ لوٹ چکے ہیں بکواس مت کرو اکٹ کھنے کتے کی طرح غور آیا ہمارے ساتھ چلو اگر تاوان کی غرض سے آغوا کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی بیکار ہے پیچھے ایسا کوئی نہیں جو تاوان ادا کرسکے اب بولے گا نا تو گولی مار دوں گا وہ دانت پیس کر بولا دوسرے درشت انداز میں میرا بازو تھام کر دروازے کی طرف تکھیلا چلو مرشد نے یاد کیا ہے ان کے سامنے کوئی فالتو بات مت کرنا ورنہ وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے میں نے بزاق کا خیز لائز میں کہا کٹکھنے نے مجھ تیل ہو کر مارنے کے لیے رائیفل کا بٹے بلند کیا لیکن دوسرے نے اسے روک دیا اسے مرشد نے بولایا ہے وہی اسے سزا دیکھا مرشد کے نام پر مجھے مرشد علی کا خیال آیا کیا میں اس کے قبضے میں تھا لیکن اسے میری قیام کا کا علم کیسے ہوا مجھے ندیم پر شبا ہوا کسی نے اس کا تحقب کیا اور کیبن تک آ گیا تھا وہ دونوں مجھے اس دیرے تعمیر آمارت کی رہداریوں اور کمروں سے گزار کر ایک ایسے کمرے میں لائے جو خاصی حد تک مکمل تھا حد تک اس پر رنگ بھی کیا گیا تھا فرش پر ایک چھوٹا سا کالین تھا جس پر شاہنہ ترس کی سنہری کرسی پر ایک سرخو سفید اور پرگوشت شہرے والا شخص بیٹا تھا میں نے مرشد علی کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اخوار میں کئی بار اس کی تصاویر دیکھ چکا تھا اس نے سنہری کام والا گاؤن پہن رکھا تھا بڑی بڑی آنکھیں سرمے سے بھری تھیں اور ان میں جلالی ٹورے اس کے عقیدت مندوں کو مرعوب کرنے کے لئے کافی تھے اس کے دائیں بھائے دو مسلح محافظ کرتے ایک ملازم قسم کا شخص کونے میں سمٹہ سہماں کھڑا تھا شہباز احمد کوئی شامدید مرشد علی نے مسکر آ کر کہا یہ تم کہہ رہے ہو میرا خیال عدب سے بات کر میرے پیچھے کھڑے کٹ کھنے کتے نے گھڑ رہا کر کہا اس پر مرشد علی نے اسے کہرناک نظروں سے دیکھا اور گرج کر بولا خرامزاد ہے تیری جررت کیسی ہوئی میرے سامنے بولنے کی کٹ کھنے کی حالت غیر ہونے کی وہاں کھلانے اور بکری کی طرح منمانے لگا مرشد محافی غفورے اس سے گن لے لو تمہارا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا جاؤ یہاں سے کٹ کھنے کے ساتھ ہی نے اسے گن لے لی اور اس کے ساتھ باہر چلا گیا میں نے مسکر آ کر مرشد کی طرف دیکھا تم مجھے حیران کر رہے ہو میرا خیال تھا کہ اب تک مجھے کسی اسپتال کے ہڈی وارڈ میں لٹکے ہونا چاہیے تمہارے بھائی نے یہی ارادہ کیا تھا نا اس کے بعد چھوڑو وہ نوجوان ہے اس کا خون غرم ہے پھر اسے چھوٹ بھی تو لگی تھی اس لیے غصے میں آ گیا وہ تو غصے میں آیا تھا میرے لہجہ چپتا ہوا تھا لیکن پولیس مجھ پر کیوں چڑھ دوڑی اب تک مجھے کیوں تلاش کر رہی تھی کیا نادر کے غصے کا جن پولیس پر بھی چڑھ گیا تھا جو اتنی سرگرمی سے مجھ پر مقدمے بنا رہی ہے ان پر بھی بات ہو سکتی ہے اور مقدمے ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں کہے مرشد علی کا لہجہ حیران کن حد تک مسالح آنا تھا مجھے احساس ہونے لگا کہ کوئی چکر ہے مرشد علی کوئی گوٹ پھنس گئی تھی اور وہ مجھ سے نرم رویہ اکتیار کرنے پر مجبور تھا یا وہ میرے ساتھ بلی کی طرح کھل رہا تھا جو چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے اور جب وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک جھٹکے سوز کی گردن مرود دیتی ہے اب میرے ساتھ نہ جانے کیا تھا میں چھپ رہا مرشد علی کچھ دیر بعد بولا شہباز احمد ملک میں ان تمام مقدمات کو ختم کرا سکتا ہوں نادر کی طرف سے میں زمانت دوں گا کہ وہ تمہیں یا تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اتنی مہربانی کس خوشی میں میرے نیت پر شک نہ کرو وہ بولا پھر اس نے باروب آواز میں کہا تخلیہ دونوں محافظ اور سہمہ وہ ملازم کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور کمرے سے نکلتے چلے گئے اب میرے اور مرشد علی وہاں تھے میں نے محسوس کیا کہ مرشد کا ایک ہاتھ اس کے گاؤن کی جیب کے پاس تھا جس میں کوئی بھاری شہ تھی بیٹھو شہباز ملک اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا میں کرسی پر ٹک گیا مجھے یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی کہ اس وقت رات کے تین بجے ہیں اس نے منی گھڑی دیکھی کوئیہ میں نے چھبیس گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تو میرے گھرگے نے مجھے رات ایک بجے بے ہوش کیا تھا اس نے تعلی بجائی ملازم اندر آیا کھانے کے لئے کچھ لاؤ ملازم نصف گھنٹے میں سینڈوچز اور ایک بڑا برگر لیایا شاہد اس چیگہ سے کوئی کھانے پینے کا رات بھر کھلا رہنے والا اسٹاپ نزدیک تھا بھوک سے میرا بھرا حال تھا اس لئے میں نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا اور سب کچھ صاف کر دیا اس طور پر ملازم چائے بنا کر لیایا تھا جو اس نے مجھے اور مرشد علی کو دی تشمن کی قید میں رہ کر اس کا کھانا پینا ناگوار ہی سہی لیکن زندہ رہنے کے لئے ضروری ہوتا ہے مرشد علی مجھے کھاتے بھی تدیکھ کر خوش تھا اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے درندے کی آنکھوں میں تگڑا شکار دیکھ کر نمدار ہوتی ہے اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ مرشد علی کی یہ انایات بے سبب نہیں تھی وہ جتنا صفاق تھا اتنا ہی شاتر بھی نظر آتا تھا اس کے بارے میں چند سال پہلے میں نے ایک خبر سنی تھی کہ اس نے ملتان کے نزدیک اپنے چند ماتوبوں کو شگر مل کے بوائلر میں انٹلواد گیا تھا ان بیچاروں کی ہڈیاں تک راہ ہو گئی تھی اور مرشد علی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی تھی ایسے شخص سے مجھے کسی نرمی کی امید نہیں تھی بلا سبب معاف کرنا ایسے لوگوں کی سریشتہی میں نہیں ہوتا مرشد علی تمہارا بھائی نادر خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے خالانکہ میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا مری میں اس سے صرف سامنا ہوا تھا اس کے بعد اس نے واپسی پر میری جیب کو اپنی جیب سے ٹکر مار کر گرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں وہ ایک بار خود کھائے میں جا کر آ میری جیب پولیس کی تحویل میں ہے تم خود اس کا اقبی حصہ دیکھ سکتی ہو جس نادر کی جیب کی ٹکروں نے نقصان پہنچایا ہے وہ اچانکہ مجھے احساس ہوا کہ میں بول رہا تھا اور مرشد علی نہیں سن رہا تھا اسے قالبن ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ چائر نوزشی میں مصروف تھا میں نے گھری سانس لے کر ایک بار پھر پوچھا مرشد علی مجھ پر یہ آنایات کیوں اس نے کب سامنے تباہی پر رکھ دیا شہباز احمد اگر کبھی تمہاری جان پر بنائے اور معمولی سی قیمت ادا کر کے تم اپنی جان بچا سکتے ہو تو تم کیا کروکے میں نے سوچ کر جواب دیا یہ تو شہب پر منحصر ہے ممکن ہے وہ شہب مانگنے والی کی نظر میں معمولی ہو لیکن میری نظر میں اتنی قیمتی ہو کہ میں جان کی قیمت پر بھی اسے دینا گوارہ نہ کروں دوسرے وہ شہب میری دسترس میں بھی ہو معقول جواب ہے لیکن اگر مانگنے والا ہر قیمت پر وہ شہب حاصل کرنا چاہے اور اس کے لئے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لئے تیار ہو تو دیکھو نا آدمی موت سے ڈرتا ہے لیکن بعض حالات میں آدمی خود موت کی دعا کرتا ہے میں اس دھمکی کو سمجھ رہا تھا مرشد علی کول مول باتیں کرنے کی بجائے مجھے کھل کر اپنا مطالبہ بتاؤ میں اس شکر سے نکلنے کے لئے تمہارا اور معقول مطالبہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں میں کاروباری آدمی ہوں اور بلا وجہ کی دشمنی مول لینا مجھے پسند نہیں کہیں ٹھیک ہے میں صاف بات کرتا ہوں شہباز احمد مجھے وہ تصویر چاہیے جو تم نے اپنی جیب سے ٹکرانے والے فقیر سے حاصل کی تھی میں بری طرح چونکا وہ تصویر وہ تو میں نے بات میں پھینک دی تھی میرے نزدیک بیکار تھی مجھے تصاویر سے کوئی دلچسپی نہیں کہیں میرے جواب سن کر مرشد علی کا نرم چہرہ یک تم مسخ ہو گیا اس کے تاثرات سے نفرت اور صافہ کی جھلکنے لگی اس نے سام کی طرح پھروتی سے اپنی جیب سے پسطول نکال لگا شہباز احمد اگر تم نے تصویر ضائع کر دیکھے تو اپنے حق میں بہت برا کیا ہے اس جرم کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ تمہارے سر میں سورا کرتوں مجھے بتا ہو تصویر کہاں ہے اس کے جنونی تاثرات نے مجھے ڈرا دیا تھا ایک کلمہ کو مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر گولی چلا دیکھا میں نے جلدی سے ایک ہاتھ اٹھایا ایک منٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے ضائع کیا ہے میں نے اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا اس پر پلاسٹک شیٹ لپٹی تھی اور اسے پانی سے نقصان نہیں ہو سکتا ہاں کسی نے اسے وہاں سے اٹھا لیا ہو تو الگ بات ہے مرشد کے تاثرات میں تبدیلی آئی تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں تم نے تصویر پھینکی تھی ہاں لیکن سوال یہ ہے کہ تم ایک ایسی چیز کے لیے جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ تم اس کے لیے میری جان لینے پر امادہ ہو جاؤ گی اس نے نفی میں سر ہلایا اس کی وجہ سے تمہاری جان بخشی ممکن ہوئی کہ لا شعوری طور پر اس نے اگل دیا تھا کہ تصویر کا معاملہ نہ ہوتا تو میرا وہی حشر ہوتا جس کا ارادہ اس کے بھائی نادر علی نے کیا تھا اس تصویر نے معاملے کی صورت اختیار کر لی تھی بھول کر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار تھا دوسری طرف تصویر کے زائع ہونے کی امکان نے اسے بھڑکا دیا تھا میں نے گوھر سے اسے دیکھا اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے بچکانہ سی تو تھی تم نہیں سمجھ سکتے اور میں بتا بھی نہیں سکتا یوں سمجھ لو وہ تصویر ہر قیمت پر مجھے چاہئے اس کے لیے مجھے کسی کی جان لینا پڑے تمہیں بالکل نہیں ہچکی چاہوں گا تم قومی سطح پر جانے پہچانے لیڈر ہو لیکن اس وقت اپنے سوفیانہ ہولیے سے کتائے نظر گینگ سٹروں کی طرح بات کر رہے ہو صرف اس تصویر کی حد تک فردہ میں بہت نرم دل آدمی ہوں میں مسکر آیا ہاں تمہاری نرم دلی کے کچھ قصے میں نے سن رکھے ہیں جیسے ملتان میں شگر مل فضول باتوں سے گریز کرو وہ پھڑک گیا تم کہنا کیا چاہتے ہو مرشد علی اگر تمہیں تصویر مل گئی اور تم نے مجھے پھر بھی معاف نہ کیا تو میں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا تمہارا یہ خد شاہ بچا ہے لیکن اپنی طرف سے میں یقین اپنی یقین دہانی کے بعد مت کرو مرشد علی میں اس کی بات کاٹی میں تم پر یقین نہیں کر سکتا شہباز احمد مت بھولو کہ اس وقت تم میرے قبضے میں ہو اور پوری طرح مجبور ہو میں کسی بھی طریقے سے وہ تصویر حاصل کر سکتا ہوں ایسا دعویٰ مت کرو مرشد علی دوسرے میں بخوشی تصویر والی جگہ کے نشاندہی کرنے کے لئے تیار ہوں بشرت ہے کہ تم مجھے زمانت دو اس کے بعد مجھے نکسان نہیں پہنچاؤ گے کیسی زمانت چاہتے ہو اس کا بندو بس میرا وکیل کرے گا فیسی شخصیت کو لے آئے گا جس کی زمانت دونوں کے لئے قابل قبول ہوگی میں نے تجیز پیش کی اس نے غور کیا ٹھیک ہے من اگر کسی کی زمان دے دی اور بعد میں مجھے تصویر نہ ملی تو میرا مطلب ہے کہ تم کسی ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دو جہاں سیرے سے وہ تصویر تھی ہی نہیں تب میں کیا کرلوں کا تصویر یقینی طور پر ملے کی مرشد علی ہمارے درمیان باقاعدہ تحریری معاعدہ ہوگا اگر میں تصویر نہ دے سکا تو تمہار پابندی سے آزاد ہو مرشد علی سوچ میں ڈوب گیا تھا خاصی دیر بعد اس نے سر اٹھایا یہ خاصا طویل معاملہ ہو جائے گا اتنی دیر میں تصویر کو نقصان ہو سکتا ہے اسے کوئی اٹھا کر لے جا سکتا ہے اس بات کی زمانت میں دیتا ہوں کہ تصویر اپنی جگہ ملے کی میں نے اسے اس طرح رکھا ہے کہ کوئی دوسرا اسے حاصل نہیں کر سکتا مرشد علی چون کہا اس کا مطلب ہے تم نے شروع میں مجھ سے جھوٹ کہا تھا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اس بار بھی چھوٹ نہیں بول رہے میں تو بھارے کبزے میں ہوں مرشد علی زیادہ دیر چھوٹ نہیں بول سکتا منشاہ نے اچھکا ہے ٹھیک ہے میں سوچوں گا اور ممکن ہوا تو تمہارے وکیل سے تمہارا رابطہ بھی کروا دوں گا تب تک تمہیں اسی جگہ رہنا ہوگا اس بند کمرے میں میں نے چند گھنٹے اور گزار لیے تو پھر وہاں سے میری لاش نکلے گی میں نے سادگی سے کہا اور لاش تمہیں دصویر کا پتہ نہیں بتا سکے کی اس نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا ٹھیک ہے تم دوسرے کمرے میں رہو گے لیکن کوئی شرارت مت کرنا میرے آدمی بہت خطرناک ہیں تمہارے جیسے شخص کے آدمیوں کو خطرناک ہونا ہی چاہیے اس کے ہونٹ بھیج گئے تم زبان دراز آدمی ہو اپنی زبان کابو میں رکھنا ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے اس سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی مرشد علی مرشد علی کے حکم پر مجھے ایک اور کمرے میں منتقل کر دیا گیا جس میں کھڑکیاں اور روشن دان تھے یہاں بھی گرمی تھی لیکن حبس نہیں تھا کھڑکیوں کی سلاکھوں سے تازہ ہوا کے جھوکیا رہے تھے وہاں بستر نہیں تھا فرش پر ایک چٹائی تھی جس پر موٹا سا کیسٹ ڈال دیا گیا تھا ازراہیان آیت مجھے پانی کی بوتل اور ایک پلاسٹیک کا گلاس بھی دی دیا گیا تھا روشن دان بہت اوپر تھے اور ان پر بھی سلاکھیں لگی تھی یعنی یہاں سے میرے لئے فرار کا کوئی امکان نہیں تھا کیس پر دراز ہو کر میں ان کہانیوں پر غور کرنے لگا جن میں کیدی جیلوں اور جنگی کیمپوں سے حیرت انگیز انداز میں فرار ہو جاتے تھے وہ چمچ سے سرنگ کھوڑ لیا کرتے تھے اور شیو کرنے والے بلیڈ سے سلاکھیں کاٹ دیا کرتے تھے مگر میرے پاس نہ تو کوئی چمچ تھا اور نہ ہی بلیڈ پر نہ ممکن ہے میں سلاکھیں کاٹنے کی کوشش ضرور کرتا ندیم اور میرے دوستوں کو میرے غائب ہونے کا علم ہو چکا ہوگا اگر مرشد علی کے آدمیوں نے ذرا احتیاط سے کام لیا ہوگا تو سارے نیچان مٹا دیے ہوں گے اور وہ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہوں گے کہ میں مو اٹھا کر پھر کسی ایڈونچر پر نکل گیا ہوں انہی کیا خبر کہ میں دشمن کے ہاتھ لگیا ہوں اور میری زندگی کا انحصار اس تصویر پر ہے جو میں نے ندیم کے حوالے کی تھی مرشد کے انداز سے لگ رہا تھا وہ ہر قیمت پر تصویر حاصل کرنے کے لیے بیتاب تھا اور میرے نظر میں یہ تصویر کی کوئی قدروں کی امد نہیں تھی جہذا میں بلا تکلو اسے اپنے سر پر آئے بلا ٹالنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مرشد علی میرے خلاف مقدمات ختم کرا دے اور وہ اسے مستقبل میں تحارز نہ کرے تو میں یہ تصویر اسے دے دوں کا خوش میں آنے کے بعد مرشد علی کے سامنے پیشی تک میرا خیال یہی تھا کہ اب مجھے آزادین نصیب نہیں ہوگی ان لوگوں سے معافی یا رحم دلی کی توقع ایسی ہی تھی جیسے آدم خور بھوکا شیر انسان پر ترس کھا کر اسے جانے تھی مگر مقدر مہربان تھا اور ایک تصویر جو محض اتفاق سے میرے ہاتھ لگی تھی میری فوری بچت کا سبب بن گئی تھی امکان یہ تھا کہ میں بچ جاؤں گا لیکن اس کا ہنیزار آنے والے وقت پر تھا مطمئن ہوری اور پیٹ بھرنے کے بعد مجھے اس کھردری جگہ پر بھی نید آ گئی میری آنکھ کھولی تو کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی ترحقیقت دھوپ مو پر آنے سے میری آنکھ کھولی تھی میں نے انگڑائی لی اور اٹھ کر دروازہ بجایا اس وقت تک بجاتا رہا جب تک باہر سے کسی نے پوچھا نہیں کیا بات ہے مجھے باتروم جانا ہے جلدی ایک منٹ رکو باہر والے نے کہا تھا کوئی پانچ منٹ بعد دروازہ کھلا اور دو مسلح افراد مجھے اپنی نگرانی میں باتروم تک لے گئے رہشی حصوں کی نسبت باتروم خاصا معقول تھا اور وہاں نہانے دھونے کی انتظامات بھی تھے میں ان سے فائدہ اٹھایا دونوں نگرانوں نے مجھے باجمات لاکر کمرے میں چھوڑا میں نے فریاد کی بھائیو بندہ صبح ناشتہ بھی کرتا ہے ناشتہ بھی آتا ہے ایک بولا اور دروازہ بند کر کے چلے گئے کچھ در بعد دروازہ کھلا اور ناشتی کی ٹری اندر لاکر رکھتی گئی لانے والے نے سخت لاجمہ کہا چل دی سے ناشتہ کر لو پیربادشاہ کے حضور چانہ ہے ایسی تیسی تمہارے پیربادشاہ کی میں نے دل میں کہا اور اتمنان سے ناشتہ کرنے لگا وہ میرے سر پر کھڑا تھا اور میرے رفتار دیکھ کر پیچھ ہوتا آپ کھا رہا تھا